فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا آپ نے محسوس کیا کہ یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهُ کون اللہ کی خاطر میری مدد فرمائے گا یعنی آپ نے حوالیوں سے کہا اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا گوئے یقینوں سمجھئے کہ آپ نے حوالیوں سے مدد مانگی یہاں پر مفسرین چند سوالات کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے مقرب بندے ہیں رسول ہیں تو انہیں حوالیوں سے مدد مانگنے کی کیا حاجت تھی وہ ڈائریک اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ فروردگار تو میری مدد کر دے تو اللہ تعالی آسمانی مدد کو نازل فرما دیتا تو فرمایا واقعی بات تو یہی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں سے مدد مانگنا یہ تعلیم کے لیے ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور یہ ذرائع اور وسائل ہیں تو پھر بندوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں جب عقیدہ کیا ہو حقیقی مددگار کون ہے اللہ اور بندہ کیا ہے اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں تو آپ نے اس عقیدے کی گویا کے وضاحت فرمائی دوسری چیز کہ جب آپ نے حواریوں سے یہ کہا تو حواریوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا اور اپنی محبت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے یہ نہ کہتے تو ان کے ایمان کا اظہار کیسے ہوتا تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت اپنے بندوں سے لیتا ہے یہ اس کا فضل ہے اور اسی پر وہ انعام اور اکرام کی بارشن بھی فرماتا ہے دیکھیں انہوں نے کیسی محبت کا اظہار کیا قول الحواریون حواری بولے نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں کیونکہ آپ کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے مدد کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی کیسے شرکی حقیقت اور میاریں ہدایت اس میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی کئی باتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے آمننا ہم ایمان لائے باللہی اللہ پر وشحد بی اننا مسلمون آپ گوا رہیے کہ ہم مسلمان ہیں